بھائی یہ دہی یہ پرینک مہنگے پڑھیں گے یہ جب پرینک کرتے ہو پھر جب تمہاری باری لگتی ہے تو روتے ہو پھر میں تو پھر بھی برداشت کر جاؤں تم میں تو اتنی بھوک لگتی ہے نا تم کٹرول بھی نہیں کر سکتے آم میرے چھوٹے بھائی اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو دین نظر ویلاگ آپ سب لوگوں کو ویلکم ہوں گے ایک نئے ویلاگ کے اندر آج ہے آج کس چیز کا دین میں دیکھ سیتے ہیں دو منٹ ذرا سا مجھے دیکھنا ہے دین کون سے بھائی تو آج ہے منگل کا دین اور ٹائم آرہا ہے دن کے ایک آج کا ویلا کرتے ہیں یہی سے سٹارٹ جلدی جلدی سے ہافٹیو بس کو سبسکرائب کرو اور فیس بک پر فالو کرو فالو یار لازمی کیا کرو دیکھو تم لوگ دیکھتے ہو بھی مجھے پتا ہے بہت سے لوگ دیکھتے ہوں راؤنڈ آباؤٹ فیس بک میں سے ہنڈیڈ پرسنٹ میں سے نائنٹی سیون پرسنٹ لوگوں نے ہمارا چینل ہمارا چینل سوری ہمارا جو پیج ہے فیس بک کا وہ سبسکرائب ہی نہیں کیا ہوا تو یہ ہمیں پتہ جلتا ہے کیونکہ ہم ایڈ میں نے نا پیج کے تو تین پرسنٹ لوگوں نے جس سبسکرائب کیا ہوا ہے فیس بک میں سے اور نائنٹی سیون پرسنٹ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور جہاں تک یوٹیوب کی بات ہے یوٹیوب پر بھی یہی سین ہے کہ تین پرسنٹ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے جو کہ ہمارے ویلاپس دیکھتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کان لیا سبسکرائب اور فالو لازمی کیا کرو تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے اور ہم آگے بنیں اور دیکھو تم لوگ فالو کرو گے سبسکرائب کرو گے تو تب ہی ہمارے پیسے آنا سٹارٹ ہوں گے اور ہمارے پیسے آنا سٹارٹ ہوں گے تو اسی طرح کا ویلاغنگ کا سلسلہ چلتا رہے گا فلال پہنچ چکے اپنی شاہ پر اور یہ رہے ابو جان ساتھ میں لیپ ٹاپ آج ہم نے لیپ ٹاپ اپنی جگہ وہاں اس کاؤنٹر سے ہٹا کے یہاں پر رکھا ہوا ہے ہم نے سوچا کہ ابو جان کو بھی ذرا سکھاتے ہیں اور ابو جان بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے ذرا سکھاؤ تم لوگ کبھی نہیں ہوتے ہو اپنی شاہ پر تو کبھی ہوتے ہو تو اس طرح میں لکھا ہوا ہوں گا تو ہر بل ہی کمپیوٹر پر بنے گا تو یہ لازمی چیز ہے ہر بل جب کمپیوٹر پر بنے گا تو ایک تو مسٹیکس بہت کم ہوگی اور منتھلی حساب رہے گا منتھلی کیا ٹوٹلی حساب رہے گا کہ کتنی سیل ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے سارا سسٹم کمپیوٹر کے اندر ہی سیل ہو گا تو اس لیے فیلحال یہ رکھا ہوا ہے ابو جان کے سامنے اور کل سے یہ رکھا ہوا ہے تاکہ ابو جان کو سکھا سکوں اور آج کل آ بھی جاتا ہوں میں تین چار بجے پہلے آتا تھا اثر کے وقت تو اس لیے لیٹ ہو جاتے تھے لیکن آج کل بس تین چار بجے آ جاتا ہوں تاکہ ابو جان کو ذرا سکھا دوں تو انشاءاللہ ایک آدفتے کے بعد ابو جان بھئی یہ کمپیوٹرائزڈ بل بنائیں گے بجائے مینول بن بنانے کے جو کہ ہم ہاتھ کے ذریعے بناتے ہیں اسی طرح کمپیوٹرائزڈ بل بنے گا ابو جان کا بھی اپنے سینے دکان کا اپنی شاپ کا لگے ہوئے لگے وغیر اپنا کام کر رہے ہیں اجاز مامو کسی کام سے باہر ہیں یہ رہا ریاض ریاض بھئی کیا حال چالے کیا حال چالے خیریت ہے ٹھیک ہو ریاض بھئی اپنے کام پر مصروف اور سامنے آسف بھئی آسف بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہو سیحت طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ دوئی ہو میں دوئی اور یہ رہا اریان خان گیموں میں مصروف اریان بھی آج میرے ساتھ آیا ہے کیونکہ اس نے سکول سے چھٹی کی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ میں بھو روتا رہوں گا تو مجھے بھی لے چکا اریان کون سی جن کہتا ہے تب جی چل کرو بھئی تمہارے مزے ہیں تو آج ہمارا کاؤنٹر خالی پڑا ہے کیونکہ یہاں کا سارا سسٹم ہم نے شفٹ کر دیا ادھر اببو کے کاؤنٹر پر ابھی ٹائم اور آئے رات کے ساڑھے نو اشاہ کی نماز پڑھ لیے فاد بھئی کو بھی بلالیے تو فاد بھئی اور میں چلتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اپنے شہر کا منظر کے ابھی کیا صورتحال ہے ابھی آپ میرے چہرے پر بہت زیادہ روشنی دیکھ رہے ہوں گے جو کہ میرے گھر میں بھی نہیں ہوتی مطلب کہ میرے گھر کے سین میں بھی نہیں ہوتی لیکن یہاں ہے گورنمنٹ نے ہماری گلی میں یہ کام اچھا کر رہا تھا ایک فلڈ لائٹ لکوا دی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سورج کی روشنی پر چلتی ہے مطلب کہ پورا دن چارج ہوتی ہے سورج کی روشنی پر جو ہی اندھیرہ ہوتا ہے آٹومیٹکلی جو ہی مغرب کے قریب وقت آتا ہے تو یہ خود بخود جل جاتی ہے تو اس نے بہت ہی زیادہ روشنی کر رکھی ہے محلے پورے میں یہ چاہے لائٹ ہو یا نہ ہو یہ چلتی رہتی ہے اور ہمارے محلے کو اس نے روشن کیا ہوا ہے تو سین ہے کچھ اس طرح کا اس کا بھائی یہ چاروں اور آؤٹ کلاس قسم کی روشنی دے رہی ہے دیکھ سکتے ہیں پورے محلے کو وہاں وہاں تک کافی دور دور تک اس کی روشنی جا رہی ہے اور زبردست قسم کی اس کی روشنی جا رہی ہے یہ نہیں ہے کہ ہلکی کلکی روشنی ہے آپ لوگ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہوں گے کہ کتنا ایک دم آؤٹ کا لاس ریزلٹ آ رہا ہوگا کیونکہ اس کی روشنی کافی تیز ہے تو فلال انتظار کر رہے ہیں فاد بھئی کا لگتا ہے کہ فاد بھئی نے اپنا دروازہ کھول لیا ہے کیونکہ فاد بھئی کے دروازے کی آواز بھی آ چکی ہے ہمیں تو بلاتے ہیں فاد بھئی کو فاد بھئی سے سلام دعا کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں بازار السلام علیکم فاد بھئی کیا حال چال ہے کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنویں خیریہ تھے آج کا لگتا ہے مصروف ہوتے ہیں ملاغز میں کم دکھائی دیتے ہیں اب دو دو تین تین دن بعد کیا حال چالیں کہ کام مگر اللہ کا خراہ میں بالکل ٹھیک تھا چلیں باہر آپ کے لئے کچھ کھانے کو ہے فاد بھئی کیا ہے کھانے کو آج ہے آپ اچھا اندر چل کے بتائیں گے تو بھی اور چلتے ہیں ابھی پہنچے ہوئے ہیں آزیدیا پیدا گارڈن پر تو اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ فاد بھئی نے کیا آرڈر کر رکھا ہے فاد بھئی نے کہا ہے کہ میں نے پہلے سے آرڈر کر رکھا ہے میں نے سوچھا تھا کہ یہ اپنے گھر کے لئے آرڈر کر کے رکھا ہوگا تو وہی اس نے پکر نہ ہوگا اور وہ دے کے سیدھا ہم جائیں گے لیکن اس نے کہا کہ تمہارے لئے بھی ساتھ میں ہیں گھر کے لئے نہیں ہیں ساتھ میں کھانے والے ہیں تو چلتے ہیں اندر سامنے رہے خیدر بھئی خیدر بھئی سے ملاقات کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ فاد بھئی نے کیا آرڈر کر رکھا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ خیدر بھئی کیا حل چاہنے صاحب خیریت ہے سنائیں الحمدللہ آپ سنائیں خیریت ہے گھر کے چکل لگا کے آئے وہ فون کیا تھا وہ یہ آرڈی ہے آہا بھاس پیک بھو رہے ہیں اچھا چھیک پیک ہو رہے ہیں ہاتھ بھئی یہ پرینک مہنگے پڑھیں گے یہ جو پرینک کرتے ہو پھر جب تمہاری بھاری لگتی ہے تو روتے ہو پھر نہیں نہیں پیک ہو رہے ہیں گھر جا کر کھائیں گے آرام سے جا وہ حال مری والا ہوگا پھر یہ بت کہنا کہ نہیں پیک ہو رہے ہیں آرام سے گھر بیٹھ کے دینا چلے ٹھیک ایک بار دوبارہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا دیکھ لیے مجھے لگ رہی رہا یہ بارے لیے ہو خیدر بھئی سنائے کیسا جا رہا ہے حالات ہے اسے لیے مجھے لگ رہی رہا وہاں سے اس نے کہا رہا ہے کہ گھر کا ایک کام ہے پھر ادھر آکے کہ تمہارے لیے بنے ہوئے ہیں پھر ابھی کہہ رہا ہے کہ پیک ہو رہا ہے خیدر بھئی کو سپیشل کارب کی ہے اچھے سے لگانا ہے ہم نے کھانا ہے ہم سے مراد ہم دو آئے خیدر بھئی تو بیسے بھی اچھا لگاتے ہیں میں نے آپ کے لئے سپیشل لگوا ہے چلیں ٹھیک بھی اس مجبوری میں ایک مرتبہ پھر فات بھئی پر اعتبار کرنا پڑے گا اس کے لابہ کوئی چارہ نہیں ہے اگر یہ اس نے آج میرے ساتھ پرینک کیا تو بھئی اس کی باری بھی ہم لازمی لگائیں گے خیدر بھئی فات بھئی نے آنٹر کیا دیا تھا یہی بل دو ڈی جے برگر دو ڈی جے برگر دو ڈی جے برگر واہ بھئی واہ تو فات بھئی دیکھتے ہیں مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ اچھا لکھ جو پارٹی ہو گئی تو ویوز پھر حال چلتے ہیں گھر فات بھئی نے یہ پیک کرا لیا ڈی جے برگر وہ رہا ہے ڈی جے برگر تو گھر چل کے دیکھتے ہیں کہ فات بھئی نے ہمارے لیے ہی پیک کر رہا ہے یا اپنے گھر کے لیے پیک کر رہا ہے کھدر بھئی ہمیں دے اجازت سار کوئی اچھا ابھی یہ نہیں ہے ہمارے پانے والے اچھا چینے ٹھیک ہے تو گائز مجھے جس چیز کا ڈر تھا کہ فات بھئی آج میرے ساتھ پرینک کرنے والے ہیں لگ گیا سر آئے کہ فات بھئی بھوک ہے سرسلے میں نہیں گھر سے گلی میں کھلا ہو گئے یہ یاد رکھنا فات بھئی بطلہ پرینک ہے پکی بات ہے پکی بات ہے سبج لو چلو ٹھیک ہے تمہاری باری آئے گی یاد رکھنا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ رہے ہیں ہمارے فات بھئی السلام علیکم فات بھئی ہمارے بچپن کے دوست فات بھئی سنائیں کیا حال چالے کیسی جاری ہے پڑے فات بھئی ایسے سمن لیں ویوز کے فات بھی بچپن سے ایسے ہیں نا فات بھئی پہلی فسٹ کلاس سے ہم ایک ساتھ تھے اور محلہ بھی ہے کہ یہ فات بھئی کا گھر ہے اور فات بھئی کے ساتھ ہی اس فات کا گھر ہے فات بھئی کیا خدمت کرے کوئی آپ کی خدمت کرتے ہیں سر یہ کوئی بات ہے یہ فات بھئی آپ کی خدمت کریں لیکن آپ آپ سے امید راکھ سکتے ہیں سر اللہ آپ کو خوش رکھے چلتے ہیں تو آپ انہوں کو چکل لگاتے ہیں اوکے اوکے سر بہت شکل اللہ حافظ یہ پرینک والا بندہ ہمارے پاس آ چکا ہے فات بھئی یاد رکھنا آپ جو باری آئے گی نا تمہاری بھوک کے لئے میں تو پھر بھی برداشت کر جاؤں تم میں تو اتنی بھوک لگتی ہے نا تم کٹرول بھی نہیں کر سکتے آپ میرے چھوٹے بھائیں ہیں زبردست قسم کا پرینک کروں گا چلو موقع دے دیا اور مجھے ایک اور ویلاغ انٹرسٹنگ بنانے کا موقع دے دیا مطلب کہ بڑا اچھا لذیذ تھا یہ اچھا کھا کے بھی کساز ہے تم بھی دلی دل بھائے ابھی جو کساز ہے بھوکا بھوکا میں نے ادھائیں کساز کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ فات بھئی کے ساتھ بھی جلد پرینک کریں گے ایک آؤٹ کلاس قسم کا یہ تو فات بھئی نے ہمیں موقع دے دیا ہے ایک پرینک کرنے کا اور ہم جو پرینک کرے گا چس آ جا دی ہے فات بھئی فات بھئی بیسے بھی آپ کی شادی ہونے والی ہے سننے میں آیا ہے ابھی لیٹ ہے بہت بس شادی سے پہلے آپ کے ساتھ آؤٹ کلاس قسم کا پرینک ہونا چاہیے دو سا دھائی سال تک لیٹ ہے دھائی سال پھر بھی ٹھیک ہے پرینک ایک آدھو ہونا چاہیے دس کریں آپ چلے اس کے بعد کھلا دیں آہا نہیں یہ نہیں جس پر آپ نے کیا ہے یہ تو بھوک والا پرینک بڑا اوکھا ہوتا ہے یہ بندہ پہلے سے سوچ کے بیٹھا تھا پیز نے کہا کہ آپ کے لیے کچھ چیز ہے تو آٹومیٹکل کسی بات ہے کہ میرے ذہن میں بس وہی چیز چلنے لگی کھانے کی چیزیں آنے لگی اور ساتھ میں بھوک لگی دوسرا میں آپ کو عزیزیا پیزا پر لے گیا وہی تو مطلب عزیزیا پیزا پر لے کے ادھر اس نے کہہ بھی دیا کہ آپ کے لیے کوئی چیز ہے تو آٹومیٹکل یہ بھوک تو لگنی تھی اس کے گھر آنے تک مجھے کافی زیادہ بھوک لگی لیکن یہ جب گھر گیا میں آپ کو شوارما کھلاتا ہوں شوارما میں نہیں کہتا ہے میں ویسے پھول ہوں فات بھئی کوئی مسئلہ نہیں اللہ آپ کو خوش رکھے لیکن آپ کے ساتھ پھر بھی میں پرینک پانچ رفا والا اوریو لا کو دیتا ہوں نہیں اوریو آج کم پانچ کا رہا نہیں دوس روپے کا جی پانچ والا اوریو پہتا بھوک گیا یہ رہا کیفے ٹاؤن چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ یہاں فات بھئی کیا پسند کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں یہ ہے کیفے ٹاؤن کا محول ماشاءاللہ کلاس قسم کا محول بنا ہوا ہے تو اندر چل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فات بھئی کیا کیفے ٹاؤن بہنسا پر آتے ہی فلالہ میں کیفے ٹاؤن بہنسا کے اونر مل چکے ہیں اسلام علیکم عدل بھئی کیا جانے خیریت سر الحمدللہ آپ سنائیں خیریت کیسا جا رہا ہے آپ کا بزنس وہ وقت میں یاد ہے جب پہلے پہلے توسہ میں آپ لوگوں نے یہ فاسٹ فون مطارف کر آیا تھا بلکل اب آپ کے تھامنے ہیں بلکل اب ماشاءاللہ آج کل پہلے عدل بھئی ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے تھے کبھی کیا کبھی کیا بہت انہوں نے محنت کی ہے بنانے میں اب ماشاءاللہ جس طرح وقت گزرتا گیا عدل بھئی رسٹ میں ایسے سمجھ لیں ویسے بھی کام بغیرہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن اب بھی ماشاءاللہ سکون میں ہوتے ہیں اچھا گروہ کیا ہے ویسے عدل بھئی کی محنت بھی ہے بلکل یہ وہ وقت تھا جہاں کوئی یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہوگا عدل بھئی ایسے ہے نا عدل بھئی ہم نے آرڈر کیا ہے ٹورٹیلر ہے عدل بھئی کے ریفرنس مطلب کہ عدل بھئی سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ خود بتائیں گے یہاں کون سی اچھی چیز ہے تو فیلال بھوک اتنی تھی نہیں فاد بھئی اپنا ڈی جے برگر کھا کے آئے ہوئے ہیں تو اس لیے ہے نا تو اس لیے بھئی ایک ہی منگا ہے ہم نے آرڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ اس کا ریویو بھی دیں گے کہ کیسے یہ ٹورٹیلر ہے جو عدل بھئی نے کہا ہے اچھا ہاں نہیں چیز ہے ہے نا نہیں چیز دیکھتے ہیں ہاں ٹیسٹ کرتے ہیں بھی اور پھر آپ لوگوں کو ریویو بھی دیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہے اس کی قیمت چاہ سو پچاس ہے تو دیکھتے ہیں ابھی بن رہے ہیں آپ کو بنانے کے بعد دکھاتے ہیں ٹورٹیلر ہے جب تک تھامنیل بناتے ہیں اور اب آپ کو کھانے کے بعد اس کا ریویو دیتے ہیں کہ یہ کیسا ہے تیکھنے میں تو بہت آؤٹ کلاس کیسا لگ رہا ساتھ میں فرائز بھی ہیں واپ بھئی واپ یہ رہے ہیں ہمارے زیشان بھی زیشان بھی کیسے سمجھنے کے کیفے ٹاؤن کے کوک ہے اور ہمارے بہت پرانے دوست ہیں تب کے جب سے کیفے ٹاؤن کھلا تھا زیشان بھئی یہ کیفے ٹاؤن کتنا عرصہ پرانا ہے تین چار سال ہے تب اس جگہ پہ بھی نہیں تھا تب اس جگہ پہ بھی نہیں تھا کیفے ٹاؤن ادھر تھا ماشاءاللہ ٹرٹیلہ رہت تھا نا بہت اوٹ کلاس تھا صبر دست ایک دن چسہ آگئی بہت ہے کوئی حکم ہمارے لئے ہمیں دیں اجازت ٹھیک عزیشان بھی انشاءاللہ بعد میں ملتے ہیں اللہ حافظ یہاں کیفے ٹاؤن سے ٹرٹیلہ ریپ کھانے کے بعد فیلان نکلتے ہیں کنما چوک ٹاؤن سر شریف کے لئے وہاں پر فاہد بھئی نے کہا ہے کہ یہاں سے کولڈ ڈرنگ نہیں پیتے وہاں سے کھائیں گے آئس کریں ہاتھ بھی ڈو منٹ بریک لگا لو ادھر ہی تاکہ اس کی آواز نہ ہے میں آپ کون کھائیں گے ہوتا تو یہاں کا جو ٹرٹیلہ ریپ کا ریویو تھا ٹرٹیلہ ریپ آؤٹ کلاس کسیم کا بہت ہی زبردستہ بہت آؤٹ کلاس کسیم کا تھا بہت ہی زبردستہ مطلب کہ مجھے تو کھانے میں بہت پسند آیا ساتھ میں انہوں نے فرائز بھی دیئے اور ساتھ میں وہ جو چیز تھی میں نے پہلے تو سمجھا کہ وہ چٹنی ہوگی لیکن وہ چٹنی چیز تھی چیز تھی فرائز جو نا انہوں نے ہمارے محبت میں لیا فرائز میں نہیں تھے اچھا پکی بات ہے پکی بات اچھا فرائز انہوں نے ہماری محبت میں دیا بلکل کیونکہ عدل بھائی سے ویسے دوستی اور کیفے ٹاؤن کے بھی ہم بہت پرانے بھائی گاہ کے رہے چکے ہیں تو اس لیے تو ٹو بھی ہمیس ٹین آور ٹین دیں گے ٹرٹیلہ ریپ کو اور پھران نکلتے کنمہ چلکتان سا کے لیے تو وہ کون سا رول تھا وہ کون سا رول تھا فات بھائی ٹویسٹ مچھلی پلہ کھانے آئے وہ جو آپ کھانے چاہتا ہے وہ بچھلی پلہ تھا آہ آج کون سی کون سی کھانے بھائی چاکلٹ کے ساتھ کچھ اور تو چاکلٹ کے ساتھ اکبر بھائی بنا رہے ہیں ہماری ہماری بنیلہ تو انشاءاللہ اکبر بھائی ایسے پھر دو آج کون کو اکبر بھائی ہماری کھلاؤں تجھے سندھو دریا کے کنا اسلام بھائی کیا حال جا لیں کیسے آپ خیریت ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سنائے خیریت کہاں گم میں آج کل آج منسا بھائی آپ موقع پر مل گئے ہیں وہ جو آپ سے مہر میں نے نہیں بنوائی تھی اس کی سی ای قطب ہوگی ہے اس کے کیا اس کے وہ ملتے ہیں ہاں ہو جائے گی چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے منسا بھائی کیا کھلائے آپ کو تو بنائیں سار اکبر بھائی بغیر دیر میری ٹوٹی فروٹی دونوں دونوں وہ جو دونوں کیا ایسے سکوپ بولتے ہیں اکبر بھائی سکوپ دونوں تو گئیس یہ رہی ہے ہماری ٹوٹی فروٹی والی آئس کریم فلال کھاتے ہیں ٹوٹی آئس کریم ٹوٹی آئس کریم نہیں ٹوٹی فروٹی والی آئس کریم اور ملتے ہیں آپ لوگوں کو آئس کریم کھانے کے بعد یہ سکوپ ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں یہ ملتا ہے کلمہ چوکتانس شریف پر اور اس کی پرائس ہے ڈیڑھ سو روپی فلال ٹیس کرتے ہیں اور ملتا ہے ہم آئس کریم کھانے کے بعد فلال پہنچ چکے اپنے گھر اور بائی کرنے کا ٹائم ویوز آج کا ویلاغ کرتے ہیں یہی پر ختم آئی ہو کیا کوئی ویلاغ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینلن کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتا ہے نیکسٹ ویلاغ میں تب تک رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ اوکے بائی